کیٹو کو سر کرنے والی کوئی خاتون زیادہ دیر تک زندہ کیوں نہیں رہتی؟ دنیا بھر کے کوپیما ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہ کیٹو اپنی چوٹی پر پہنچنے والے کسی بھی عورت کو زندہ زمین پر اترنے نہیں دیتا؟ نیشنل جیوگرافی کیوں لکھتا ہے کہ کیٹو کی بددعا خاتون کوپیماوں کی جان لے لیتی ہے؟ کیٹو کے بارے میں ایسے حقائق جو صرف کوپیما ہی جانتے ہیں اور باہر کی دنیا کو ان رازوں کی بھنک بھی نہیں لگتی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کو پاکستان کے ہیرو علی صدبارہ کی تلاش کے لیے جاری ریسکیو میشن کی تازہ اپ ڈیٹ بھی فراہم کریں گے کیٹو کو قاتل پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے اور کب کب خواتین نے ان پہاڑوں کو سر کیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی سو دوستو ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے لیکن آپ کو اس کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا اور ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بین آئیکن کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ لیٹس اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن بھی آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آئیے دوستو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کیٹو کے پہاڑ کو آخر قاتل پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے قاتل پہاڑ سننے یا بولنے میں یہ دو لفظ یقینا نجیب سے لگتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں ایک جانب متعدد خوبصورت اور حسین پہاڑ موجود ہیں وہیں دوسری طرف کچھ پہاڑوں کو قاتل پہاڑ بھی قرار دیا جاتا ہے اس خطاب کی بنیادی وجہ ان پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کے دوران رونما ہونے والی متعدد حلاکتیں ہیں کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی شمار کی جاتی ہے اور دنیا کی سب سے خطرناک ترین چوٹی بھی ہے تو دوستو قاتل پہاڑ کہلانے کے پیچھے کچھ واقعات بھی ہیں کچھ ایسے راز ہیں جن کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے آپ کو ان واقعات کے بارے میں بتاتا ہوں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے ایسے واقعات جو کیٹو کو سر کرنے کے لیے تو گئیں لیکن کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئیں دوستو وانڈا ریڈ کے وگز پولینڈ کی سب سے بہترین کوپیما جن کے چھ سال بعد وفات ہو گئی لیلیا نے بیڈ فرانسیسی کوپیما جو نائنٹین ایری سکس میں کیٹو چڑھنے میں کامیاب تو ہو گئیں لیکن پہاڑ سے اترتے ہوئے اپنے خوابن سمیت کیٹو کا شکار ہو گئیں جولی ٹیولیس برطانوی کوپیما جو کیٹو کو سر کرنے کے بعد اترتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئیں ایلیسن ہار گریوز سکوٹ لینڈ کے مشہورے زمانہ کوپیما کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کیٹو کو سر کرنے کے بعد اترتے ہوئے موت کا شکار ہو گئی ان تمام واقعات سے کوپیماوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ کیٹو خود کو سر کرنے والی خواتین کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں چھوڑتا دوستو آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ کیٹو پر بہت سی حالاکتیں کیٹو سر کرتے ہوئے نہیں بلکہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے ہوتی ہیں جہاں کیٹو پر بہت سی حالاکتیں کوپیماوں کے اس مخصوص علاقے میں جا کر آپس میں جھگڑا کرنے سے ہوتی ہیں جسے بوٹل نیک یا ڈیتھ زون کہا جاتا ہے بہت سی کوپیماوں اس جگہ پہنچ کر ہمت ہار جاتے ہیں اور واپس جانے کی زد کرتے ہیں جبکہ ٹیم کے کچھ میمبر جن کا جگر اور ہوسلا علی صدپارہ کی طرح ہوتا ہے کیٹو کی چھوٹی پر پہنچنے سے پہلے رکنے سے انکار کر دیتے ہیں اس پہاڑ کو پہلی بار سر کرنے والے نے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا تھا کیٹو کو دو عطالوی کوپیماوں نے 31 جولائی 1954 کو سب سے پہلے سر کیا تھا کیٹو کو ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے کیٹو پر 246 سفرات چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر 2238 سفرات جا چکے ہیں 2014 میں کیٹو کو پہلی بار سر کرنے کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی 2014 میں پاکستانی کوپیماوں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو سر کیا اگرچہ سے پہلے پاکستانی کوپیما انفرادی طور پر کیٹو کی چوٹی سر کر چکے تھے لیکن پہلی مرتبہ بطورے ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر پہنچے کیٹو سر کرنے والے پاکستانیوں میں سب سے پہلے مشہور حسن صد پارا تھے اکسیجن ٹینک کے استعمال کے بغیر دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے دنیا کے بلند ترین مقام پر سبز ہلاری پرچم رہرانے والے حسن صد پارا کا تعلق سکردو سے تھا جنہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز 1999 میں قاتل پہاڑ نانگا پربت کی کامیاب موہم سے کیا تاریخ میں پہلی بار پاکستانی کوپیما ٹیم نے کیٹو کو سر کر لیا دوزار چار میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کی اور اس کے بعد براوٹ پیک گشہ بروم ون اور ٹو سرگر کے پاکستان میں واقعی آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا منفرد عزاز حاصل کیا تھا دوستو اب ان کے بعد محمد علی صد پارا اور ان کے بیٹی ساجد صد پارا نے یہ کام سر انجام دینے کے لیے اپنی موہم جوئی کا آغاز کیا محمد علی صد پارا کے بیٹی ساجد صد پارا کو اکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا جبکہ اپنے پختہ ارادوں کے ساتھ محمد علی صد پارا کیٹو کو سر کرنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن واپسی پر ڈیتھ زون یعنی بوٹل نیک کے کہیں آس پاس کھو گئے جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد چونکہ جمعیرات اور جمعی کی درمیانی شب سے ان سے رابطہ منقطع ہوا تھا تو اب تک ان کی تلاش جاری ہے تو اب یہی گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کو زندہ تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے بھی ان کو ریسکیو کرنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں اور دو ہیلیکاپٹروں کو باقاعدہ روانہ کیا جاتا ہے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہیلیکاپٹرز کو روانہ کرنے کا مقصد ایکچل یہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر سگنلز نہیں ہوتے اور رابطہ منقطع رہتا ہے تو اس لیے دو اکٹھے ہیلیکاپٹر جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایک جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو دوسرے ہیلیکاپٹر کو اس جگہ کا تائین کرنے میں آسانی رہے اس کو علم ہو کہ کونسے علاقے اور کس جگہ پر وہ ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا ہے تاکہ وہ آسانی سے واپس جا کر ان کو ریسکیو کر سکے دوستو محمد علی صدپارہ کے آخری الفاظ آپ کو بتاتے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں پر کھڑا ہوں زمین والوں کو چھوٹا لگ رہا ہوں ہر ایک رستے پر خود کو ڈھونڈتا ہوں میں اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہوں پاکستان کے فرسن نامور کوپیما محمد علی صدپارہ کے جن کی زندگی کی دعائیں اس وقت پورا ملک مانگ رہا ہے ان کے ساتھ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جوان پابلو موہر بھی کیٹو پر لا پتا ہیں محمد علی صدپارہ ان کے بیٹے ساجد صدپارہ اور دیگر غیر ملکی کوپیما پانچ فروری کی رات گیارہ بجے کیٹو کی بلند چھوٹیوں کی تسخیر کے لیے کیمپ سے نکلے اس سفر کی سب سے خطرناک جگہ بوٹل نیک ہے جو ایک سیدھی ڈھلبان ہے اور اسے گزرنا انتہائی دشوار کام ہے اسے ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے جہاں ایک قدم غلط پڑھنے سے ہزاروں فٹ نیچے گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے ساجد صدپارہ نے بتایا کہ میں آکسیجن کے بغیر بوٹل نیک تک پہنچ گیا لیکن آٹھ ہزار دو سو میٹر کی بلندی پر پہنچنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ آکسیجن کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے انہوں نے آکسیجن استعمال کرنے کی کوشش کی مگر اس کے ریگولیٹر میں خرابی کے باعث یہ بھی ممکن نہ ہوا ان کے والد اور ان کے ساتھ ہی جان سنوری نے انہیں واپس بھیج دیا جبکہ محمد علی صدپارہ اور ان کے دونوں ساتھ ہی آگے روانہ ہو گئے ساجد صدپارہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کیٹو کو سر کر لیا مگر ایسا لگتا ہے کہ واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تین دن تک اس شدید سرد اور برفانی موسم میں زندہ بچنے کے امکانات کم ہیں اس لیے ان کی بوڈیز تلاش کی جائیں کوپیما بیس کیمپ سے رابطے کے لیے ہر ایک گھنٹے بعد ٹریکر آن کیا کرتے تھے انہوں نے جمعے کے روز چار بجے آخری مرتبہ اپنی موجودگی کی اطراف رہم کی اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اور پھر ان کی تلاش شروع ہو گئی پاکستان آرمی کے دو ہیلیکاپٹوں پر مشتمل ریسکیو آپریشن اسی دن حرکت میں آ گیا تھا مگر ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی موسم کے خرابی کے باعث چوٹی پر حد دے نگاہ بہت کم ہے ریسکیو ٹیمز موسم بہتر ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ کھوج کا کام دوبارہ شروع کیا جا سکے کیٹو کو دنیا کے خطرناک ترین پہاڑیوں میں سے گنا جاتا ہے اسے سر کرنے کی کوشش کرنے والے ہر چار میں سے ایک کی موت واقع ہوتی ہے کیٹو پر اموات کی شرحہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہے ٹرپ کے دنیا کے بلند ترین چوٹی ایورس پر یہ شرحہ چار فیصد ہے کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے میں صرف ایک ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے سترہ جنوی کو نرمل پرجا کی سربراہی میں دس نیپالی کو پیماہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا محمد علی صدپارہ نے بغیر آکسیجن استعمال کیے کیٹو سر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا مگر واپسی پر انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا اس وقت پوری قوم پاکستان کے اس بہادر سپوت کی زندگی کے لیے دعا گو ہے اگرچہ بہت وقت گزر چکا ہے اور ان کے زندہ رہنے کا امکان انتہائی کم ہے مگر موجزے برپا ہوتے رہتے ہیں آئیے ہم سب مل کر ہاتھ اٹھائیں اور محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کی دعا کریں